تو چلنجی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولوگ اور آج کا ولوگ ہے سپیشل ناشتے سے ناشتے میں میں نے بنایا چھولے اس کے اوپر ڈالے ہیں بوائل ایک اور اس کے اوپر میرے ہزبن کا فیوریٹ مکھن اور روٹی کو تو ڈیلی مکھن لگاتی ہوں میں نے کہا آج جو انہیں ان کے سال میں بھی تھوڑا مکھن ڈال دوں تو چلنجی سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولوگ اور میں جانے لگیا ابو والوں کی طرف کوشش کی میں نے سب کو کال بھی کی کہ پتہ کروں کہ یہ نامہ کور جانے والا رستہ ٹھیک ہے بھی یا خراب ہے گاڑی کے حساب سے کیونکہ میں اکیلی جا رہی ہوں پھر ڈر لگتا ہے تو کوئی ریسیو ہی نہیں کر رہا چلتے ہیں پھر رسک لیتے ہیں اور کیا یہاں پہ دیکھیں سارا پتھر ڈال رہا ہوئے اس سائٹ پہ اب پتہ نہیں آگے کیا حال ہے راستے کا تو یہاں سے لیں گے ابو کے لیے فروٹ پھر چلیں گے آگے بچوں کے لیے جو چیز بھی لے کے جاؤں میں پھر بھی بچے پیسے لیتے ہی ہیں اس لیے بچوں کا سسٹم یہی سوچا ہے کہ بھی بچوں کو پیسے ہی دے دیا کریں وہی ٹھیک ہے وہ پیسوں میں زیادہ کچھ رکھتے ہیں چلیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیٹرول پلے ایک ازار کا پیٹرول کے بغیر کیا جائیں تو یہاں سے ڈل جاتے ہیں پیٹرول پھر چلتے ہیں آگے ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت خوبصورت سی یہ چاولوں کی تفاہی ہو رہی ہے کیونکہ اس کو ساریاں کہتے ہیں ہمارے طرف ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ لگے ہوئے اس طرح سے اس کو اس کے اوپر مار کے یہ ایسے مارتے ہیں تو پھر چاول کے دانے یہاں ہی کر جاتے ہیں اور ماشاءاللہ دیکھیں صبح صبح لیبر لگی ہوئی ہے اللہ پاک ان کے رزق میں برکت جالے تو ہم چلتے ہیں ہمارے آگے کے سفر کی طرف چلیں جی آگ سے جانا ٹائر کی ہوا چیک کروا لیتے ہیں کیونکہ راستہ ٹوٹا پھوٹا تھا یہ نا ٹائر کی ہوا کم ہو گئی ہو اور تقریبا نوہ کورٹ ہم لوگ پہنچ ہی گئے ہیں یہ وہ برف والا کارخانہ ہے چلیں جی آج جانا میں نے گاڑی ابو کے گھر کے باہر ہی پارک کی ہے تو چلتے ہیں ابھی اندر ابو کے پاس تو چلتے ہیں ابو کے پاس پتہ نہیں گھر پہ ہیں بھی یا نہیں اسلام علیکم یہ دیکھیں ابو جہاں خود ہیرو بنے ہوئے ہیں کہتے ہیں میں خود اس طرح کر لوں گا میں کہہ رہی ہوں میں کر دیتی ہوں ابو نے مجھے ایک کام کہا تھا کہ آپ میرے لئے پانی لے کے آنا فیلٹر میں لیں وہ بھی میں بھول گئی ایپل واش کر لیا ابو کے لئے لیکن ابھی چھوری نہیں ہے سیب تو ہے چھوری نہیں ہے اب کیا کریں ابو ایسے ہی کھا لیں وہیں سیسٹر آگئے ہیں چھاہ لے کے وہ بھی اتنی دیر کے بعد صبح سے آپ کو بھلا رہے ہیں کون گیسٹ ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے جانا تھا پتہ نہیں ہے آپ کو کہ جانا ہے دعا بھی آگئی ہے دعا چلو دعا گھومنے چلیں چلیں گھومنے چلیں ماسی کے ساتھ گھومنے اور یہ بلو بھی آگئی ہے یہ نا گاڑی کو کھول کے آگئی ہے میں نے ان کو کہا ہے صرف پانی نکالنے پانی نکالا تھا تو یہاں پہ آکے جی جتنے ابو کے کپڑے ہیں وہ انپیک کر کے ہم لوگ رکھ رہے ہیں تاکہ ابو کو پھر کپڑے نہ ڈھونڈنے پڑے اور یہ ابو کا پہلے کا بھی دیکھیں گرم سوٹ ہے ووک والا یہ نہیں ہے کہ ابو نے ابھی لیا ہے جو لوگ کومیڈی بنا رہے ہیں اور اندر بھی ابو کے سوٹ کھڑے ہیں میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ جو ہے نا یہ گرم جرسیاں بھی ہیں یہ پہن کے ابو ووک کرتے ہیں ابھی تو نہیں ابو نے ووک کرنا شروع کیا ابو شروع سے ہی ووک کر رہے ہیں تو کانٹینٹ جن کو جیسا ملتا ہے ابھی ویسا بنائیں خوش رہیں تو یہ ریڈی ہو کے آگئے ہیں ہم لوگ ریڈی ہیں بس آپ کی دے رہے ہیں ایمان تو پیاری لگ رہی ہے دعا چلیں ابھی جو ہمیں چل کے گاڑی سیدھی کرتی ہوں آجو چلو گاڑی میں بیٹھو چلو چلے تو فائنلی جوہنا با جی آگئی ہیں تو چلے ماشاءاللہ سب بیٹھ گئے چلے ابو آپ نے ویڈیو بنائی نہیں اچھا ابو نے تین جگہ پر ویڈیو بنائی اور ابو کی ویڈیو بنی ہی نہیں ہے پھر کہتے ہیں بیٹیوں کی کیا سبولت ہے اب بتا تو رہے ہیں کہ ابو ویڈیو نہیں بن رہی یہ دیکھیں سوامنے سے پیار سکتا آرہا ہے موٹر سیکل والے کو بن رہی ہے ابھی تو بن رہی ہے ابھی بن رہی ہے بو ابھی دیکھو یہ ہے اس کو خاکی شاہ کہتے ہیں اسلاف ہے دبا ہے پھر نام پہ یہ خان کو جہاں سے پانچ کلو پیٹھ سارا ہے چار سکتا تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ بھی اپنی سواری پہ جا رہے ہیں سواری سبحاناللہ جیسی بھی ہے اپنی سواری تو ہے ہاں سواری تو یہ پہنچ گئے ہم لوگ خان کو تو یہ جی ہم پہنچ گیا ہمارے گھر والی نہر پہ تو یہاں سے لینے ہزبینڈ کو پھر چلیں گے آگے ہزبینڈ کو اور بچوں کو یہاں پہ آج کل بہت مچھی کا شکار لگ رہے ہیں یہاں سے ڈرائیور بھی چینج ہوگی ہزبینڈ آگے آگے اور میں رہ گئی پیچھے یہاں سے جانا ہے کیا یہاں پہ شکار دیکھ رہے ہیں تو یہ جا رہے ہیں اپنا شکار لینے کے لیے تو یہ دیکھیں کتنی محنت کر کے یہاں سے جا رہے ہیں انہوں نے ٹرکی کو مارا ہے اور اس کو لینے جا رہے ہیں اور ماشاءاللہ یہ جگہ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے بہت پیارا ویو ہے ہزبینڈ آگے ہیں بہت پیارا ویو ہے ہزبینڈ آگے ہیں یہاں سے چلیں ہوگی بند رہی ہے یہ دیکھیں ابو بند رہی ہے بھلوگگ کرتے ہوئے نیکسٹ لیوڈ کی بلوگگ ابو کی پوچھتے ہیں کہ بھی بھلوگ بند رہے ہیں کی نہیں بند رہا اور یہ ایمان بھی اتر کے دیکھ رہی ہے تم تھکے نہیں ہوں آجو تھوڑا ٹانگیں سیدھی کرلو آجو آجو تم تھک گئے ہوگے آجو آجو انہوں نے آنا چل آرام کر کے بات یہاں پہ ٹریلے والوں نے سارے کام خراب کر دیا بہین انہوں نے روکا نہیں بحث بازی میں کہتے ہیں اپنی گاڑی آگے کرو پھر جلدی سے آکے میں نے گاڑی آگے کی ابو کہتے ہیں آپ بحث نہ کرتے ہیں ہمیں گاڑی نہ ہٹانی پڑتی ابو یہ پاکستان ہے یہاں پہ کوئی نہیں رکھتے مل گیا ہاں مل گیا لا رہے ہیں ایک ملا ہے دوسرا نہیں ملا تو یہ ماشاءاللہ شوبر کے انگیون آپ جانا شروع ہو گیا ہے ٹیکٹریز میں یہ دیکھیں چھوڑیاں لے کے جا رہے ہیں دکشے پہ کہیں پہ روکے پھر چھوڑیں پہنے تو یہاں پہ پھر ہم ڈالوائیں گے پیٹرول صبح میں نے ایک ہزار کا ڈالوائیا وہ ہزبین کہتے ہیں آپ نے ڈالوائیا ہی نہیں ہے لیکن وہ ویڈیو میرے پاس موجود ہے ابھی آپ کتنے کا ڈالوائے ہیں دو ہزار بیس روپے کا جیسے دعا ایمان میرے پاس آتی اور خوش ہوتی ہیں کہ ہم خالہ کے پاس جا رہی ہیں آج میں بھی اپنی خالہ کے پاس جا رہی ہوں تو میں بھی خوش ہوں دعا میں اپنی خالا کے پاس جاری ہوں میں اپنی ماسی کے پاس جاری ہوں میں اپنی ماسی کے پاس جاری ہوں تو یہ یہاں کا جوہنا گورنمنٹ سکول ہے اور اب اس کو پینٹ کروا ہے اور انویٹ کروا ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے تو یہ آگئے کیلے دعا ایمان کیلے لینے ہم نے یہاں سے کیلے یہاں کیا رہے ہیں بس ایشہ پڑے نہیں پیئے بڑا کیلے پر یہ بھائی یہاں پہ بیٹھ کے پیاس چھیل رہے ہیں آپ نے ایک درجہ دیا ہے یہ دیکھے رکشے پہ لکھڑیاں لات کے لے کے جا رہے ہیں تو یہ لیں ڈرائیور صاحب آپ کے لئے سپیشل چھیل کے پانی جائیے یہ چولستان کی نہیرہ چکی ہے اور یہاں سے جائنا چولستان شروع ہوتا ہے ماشاءاللہ یہاں پہ پیاری سن وزجد بھی ہیں چلیں جی یہاں پہ جو ہے نا میں کرنے لگی ہوں اپنی ویڈیو کا اینڈ اور ویڈیو کا اینڈ کرنے سے پہلے جو ہے نا میں آپ سب کو یہ ہی بتانا چاہوں گی بہت سارے کومنٹ آ رہے ہیں اور ہر کوئی جو ہے نا لائیو میں بھی آ کے پوچھ رہا ہے کہ بھئی آپ لوگ بھابی کو شادی پہ بلا رہے ہیں یا نہیں آپ کی بھابی شادی پہ آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ میں کسی کی ویڈیو کا بھی جو ہے نا بات نہیں کرتی جیسے باجی ہیں باجی اپنے پینل پر بات کر لیں گی جب ان کو بلانا ہے یا جو بھی کرنا ہے ان کی بیٹی کی شادی ہے اور میں یہاں پہ جو ہے نا بول دوں کہ بھابی آ رہی ہیں جھوٹ بول دوں آج بول دوں کہ آ رہی ہیں کل بولوں نہیں آ رہی تو یہ بات جو ہے نا غلط ہوگی اور آپ سب کو پتہ ہے کہ میں اس طرح کی بات بلکل بھی نہیں کرتی ہوں تو بس ابھی فی الحال کوئی پتہ نہیں ہے کہ بھابی آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں جو بھی بہتر ہے بس میرے لئے وہی ہو جائے اور آپ سب کے حق میں بھی جو اللہ پاک جس کے حق میں جو بہتر ہیں اللہ پاک وہی کرے اور اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس بلوگ میں اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ